اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو کلاسک انٹرٹیمنٹ چینل کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے اور سب سے پہلے کلاسک انٹرٹیمنٹ اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے تمام امت مسلمہ کو عید الازحاب بہت بہت مبارک ہو اور خاص طور پر وہ حضرات جن کو اس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی ہم سب کی طرف سے ان کو دلی مبارک بات اور اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب پر اپنی خاص رحمت و برکت کا سائے رکھے آمین تو جناب عید کی مبارک بات تو ہم نے آپ کو دے دی اور اس عید کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے اور اس میں رنگ بھرنے کے لیے ہم لے آئیں ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ میرے سامنے والی کھڑکی میں کا عید سپیشل پارٹ ون جس کو آپ لینے تحریک کیا ہے آپ کی فیوریٹ رائٹر فریار خان نے تو پھر جلدی سے چلتے ہیں عید سپیشل اپیسوٹ کی طرف جس کو آپ کے لیے خاص طور پر فریار خان نے تحریک کیا ہے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائکوز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے آئی تاؤن بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی اومیاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلتے ہیں نوبر کی طرف ابھی تک محلے میں کوئی جانور نظر نہیں آیا نا متوازن انداز سے چلتے احمد نے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے تذیہ کیا مجھے تو نظر آ رہے اس کے ساتھ چلتے رمیز نے مختلف جواب دیا کہاں ہیں احمد نے تاج جب سے اس کی جانب گردن موڑی یہ رہا میرے ساتھ چل رہے رمیز نے سر تپا اس کو دیکھتے ہوئے چھیڑا تو احمد اسے خفقے سے گھو کر رہ گیا شام کا موسم سہانہ ہو رہا تھا محلے میں معمول کی چہر پہل جاری تھی جس کے درمیان دونوں قریب کی مارکٹ سے اپنے اپنے گھروں کا کچھ سوزہ سلف لے کر واپس لڑ رہے تھے ویسے تیری اور عائشہ کی تو یہ پہلی عید ہوگی تو تمہوں یہیں مناوگے یا ملدان جاؤگے اچانک خیال آنے پر احمد خفقی بھول گیا امی تو وہیں بلاری تھی لیکن میں نے کہا کہ اس پر آپ لوگ یہاں آ جائیں اور عید کر کے واپس چلے جائے گا کیونکہ باجی تو ویسے بھی اپنے سوچال میں مصروف ہوں گی خالہ لوگ بھی اپنی قربانی کرتے ہیں تو آپ دونوں یہاں آ جائیں اور پھر بھوپو بھی تو یہی ہیں اس نے کافی تفصیلی جواب دیا ہاں صحیح ہے اچھا ہے سب ایک جگہ ہی ہوں گے احمد نے اتفاق کیا ویسے تیری اور شفق کی بھی تو یہ پہلی عید ہے تم دونوں کا کیا پلان ہے اب رمی اس نے جانا چاہا کیا پلان ہونے ہم دونوں کا ہی میکیا اور سوچال کے نام پر بس یہی گھر ہے تو یہی عید منائیں گے تم لوگوں کے ساتھ اس نے بھی ساتھ کی سے ارادہ بتایا تب تک رمی اس کا گھر آ گیا تھا چل پھر رات کو ہٹل پر ملتے ہیں رمی اس اسے کہہ کر اپنے گھر کی جانب چڑھا گیا جوابن احمد بھی سر ہلا کر آگے بڑھ گیا جس کا گھر چند قدم ہی دور تھا وہ چابی سے آٹومیٹک لاک کھلتا اندر داخل ہو کر لانچ میں آیا تو افت آنٹی صوفے پر ٹوکری لیے بیٹھی سبزی کارتی ہوئی ملی جبکہ سنگر صوفے پر موجود شفق دونوں گھرنوں کے گھر بازو لپیٹے مو پھولائے بیٹھی تھی غالباً دونوں ماں بیٹی کی کوئی زد بحث ہوئی تھی کیا ہوئے احمد نے سعودے کا شاوپر میز پر رکھتے ہوئے پوچھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا کیا ہوئے احمد وہ افت آنٹی کی جانے متوجہ ہوا اپنی بیوی سے ہی پوچھو انہوں نے سبزی کارتی ہوئے بینیازی سے جواب دیا ہاں ہاں آپ کی تمہیں کچھ لگتی ہی نہیں ہو نا تب ہی میری کوئی بات نہیں سنتی ہے شفق کی اقدم لڑنے والے انداز میں گویا ہوئی اور پھر تنک کر وہاں سے چلی گئی جسے دونوں دیکھ کر رہ گئے آپ ہی کچھ بتا دیں امی کہ اب اسے کیا ہو گیا ہے احمد نے بھی بسی سے جاننا چاہا دماغ خراب ہو گیا ہے میڈم کو اپنا پرسنل بکرا چاہیے انہوں نے چھوڑی ٹوکری میں پٹختے ہوئے وجہ بتائی ایک تو پہلے ہی میں نے اور تمہارے ابو نے اتنی مشکل سے بچت کر کے اتنے پیسے جوڑے ہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا بچھڑا لے لیں گے بس اوپر سے میڈم کی فرمایشی شروع ہو گئی ہے مزید کہتے ہوئے انہوں نے انتوبارہ چھوڑی اٹھا لی کوئی آسان بات ہے اس مہنگائی کی دور میں کو بانی کرنا مگر اس کی سمجھ بھی نہیں آتا بس چوک چڑھا ہے کہ میں بھی محلے میں اپنا بکرا لے کر گھوموں گی وہ بربڑاتے ہوئے سبزی کاٹنے لگیں جبکہ احمد بے بسی سے محض ایک گہری سانس لے کر رہ گیا آئیشہ اور یشوہ کی یہ پہلی عد ہے تو ہمیں اس بار انہیں تھوڑی سپیشل عدی بھی نہیں ہوگی جہاں سے ایک کچھ چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے مہرمہ اپنا کپلیے خود بھی اس کے برابر میں سووے پر آبیٹھیں ہم وہ تو بھیج دیں گے لیکن یہ تو تمہاری بھی پہلی عد ہے تو تمہاری لئے کیا سپیشل کروں جہانزیب نے دلچسپی سے آنکھوں میں جھاگتے میں جاننا چاہا کچھ نہیں تمہارا ہونے ہی میرے لئے سب سے سپیشل ہوتا ہے مہرمہ نے بھی مسکراتے ہوئے ویسا ہی محبت پاس شواب دیا جس کے باعث جہانزیب کو ہر بار اس سے نئے سیرے سے محبت ہو جاتی تھی بھائیہ ہمنا کی پکار پر دونوں نے سامنے دیکھا جو وین شر چلاتی اسی طرف آ رہی تھی جی میری جان وہ محبت سے متوجہ ہوا ایٹ میں تھوڑے ہی دن رہ گئے ہم گائے کب لائیں گے وہ پوچھتی ہوئی نزیگ رکی بس ایک دو دن تک لاتا ہوں اصل میں جانور کی دیکھ بھاکت تھوڑا ایشو ہوتا ہے نا کہ میں تو آدھر دن آفیس میں ہوتا ہوں تو اس کا خیال کون رکھے گا اسی لئے میں نے سوچا کہ جب عید میں تھوڑے دن رہ جائیں گے تو لے آؤں گا اس نے وضاحتی جواب دے کر چائے کا گھوٹ لیا اہمر اور امیز بھائی ہیں تو اس نے جیسے حل نکالا بیٹا وہ بھی تو آفیس جاتے ہیں لیکن خیر اب کچھ دنوں تک محلے میں جانور آنا شروع ہوں گے تو خود ہی روانا کے لگ جائیں گی میں جاتا ہوں کچھ دنوں تک منڈی اس نے کہتے ہوئے اپنا ارادہ بتایا اکیلے مت جاؤ میری بھابی سے بات ہوئی تھی اس پار وہ اور بھائیہ آئیشہ اور امیز کے ساتھ عید کرنے یہیں آ رہے ہیں اور قربانی بھی یہیں کریں گے جب وہ لوگ آ جائیں تو تم بھائیہ اور امیز کے ساتھ چلے جانا سب ساتھ ہوں گے تو مناسب رہے گا مہرمانی ٹوکتے ہوئے خیال زہر گیا ہاں افت آنٹی بھی بتا رہی تھی اچھا ہے سب ساتھ چلے جائیں گے ہمنا نے بھی تائید انداز سے مزید بات جوڑی تو وہ ازباد کی سر ہلا کر چھائے پین لین رکھا مجھے کوششیں بتا بس مجھے بکرہ لا کر دو شفق حنوز برزد تھی جو بیٹ پر آلتی پالتی مارے تک یا گود میں رکھے مو پھلا کر بیٹی ہوئی تھی میں کیا بکرہ جب میں لے کر گھوم رہا ہوں جو ابھی نکال کر تمہیں دے دوں ایمن نے بھی تنزی انداز میں الٹا سوال کیا جو ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں کچھ ڈھون رہا تھا ابو کے ساکھ کچھ دنوں تک منڈی جاؤ گے نا تو بس وہاں سے لے کر آؤ اما ہر سال مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ اگلے سال مگر اب تو شادی کے بعد یہ میری پہلی ہید ہے اور اس پر مجھے بکرہ چاہیے ہی چاہیے وہ نروٹھے پن سے بولتی آخر میں زد پر آر گئی ٹھیک ہے لا دوں گا ایمن نے اس کے آگے ہتیلی پھیلائی کیا دوں وہ سمجھی نہیں اسی خزانے کی چابی جہاں سے سونے کے سکے نکال کر میں ان سے بکرہ لوں گا اس نے سمجھیدہ انداز میں نہایت خیر سمجھیدہ بات کہی تمہیں مزاک سو جو ہے خسولہ گھٹھی مزاک تو تمہیں لگ رہا ہے اگر پتہ ہوتا ہے نا کہ بکروں کے ریٹ کیا چل رہا ہے تو یہ فرمائش کرنے سے پہلے سو بار سوچتی امی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ آج کل کے حالات میں قربانی کرنا بھی آسان بات نہیں رہی اور پھر ویسے بھی بچھڑا لے تو رہے ہیں ہم لوگ تو یہ خوام و خوام بکرے کی کیا تک ہے اس نے دھیان دلاتے ہوئے سوال اٹھایا اممہ کی صحبت میں رہ رہ کرنا تم بھی ان کا پارٹ ٹو بن گئے میری تو کسی کو پروہ ہی نہیں ہے وہ برہمی سے اسے تکیہ کھیچ کر مارتی کمرے سے چلی گئی جبکہ احمر تکیہ کیچ کر لینے کے بعد واپس جگہ پر رکھنے لگا تھا جب پینٹ کی جیب میں رکھا اس کا موبائل وجہ اٹھا اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کال ریسیف کر کے کام سے لگایا ہاں حادی بول وہ کہہ کر دوسری جانب کا جواب سننے لگا ایک گوڈ نیوز ہے احمر دوسری جانب سے فرحاد کی پوجوش آواز آئی ارے واہ بڑا فاس چل رہے تو بہت بہت مبارک کو تجھے اور بھابی کو نام سوچی ہے بچے کا یا میں کوئی سجیسٹ کروں وہ مائنی خیزی سے چھڑ کر اپنی دھن میں بولتا گیا ابے اولو وہ والی گوڈ نیوز نہیں ہے پوری بات تو سن فرحاد نے اس کے عقل پر ماتن کیا شادی کے بعد اس کے علاوہ بھلا اور کیا گوڈ نیوز ہوتی ہے اس نے الٹا سوال کیا پرانے دوستوں کے ساتھ وہ گزارنے کا موقع مل جانا میں کراچے آ رہا ہوں اور عید وہیں کروں گا اب اس نے اصل بات بتائی کیوں بھابی نے کوئی پرانی کرتود پتہ چل جانے پر گھر سے نکال دیا کیا وہ پوچھتا ہوا بالکنی میں آ گیا نہیں مونی رافریدی نے ہم سب کو انوائٹ کیا ہے دراصل یہ زینب کی بھی پہلے عید ہے اور اس کے بھائی راہیل کی بھی جو کراچے میں ہے اسی کے چلتے رہے زینب کی امی یعنی میری پھپو نے راہیل سے کہا کہ وہ اپنی بیگم کو لے کر گھر آ جائے اور سب کے ساتھ عید کرے مگر اس کی نازک مزاج بیگم اس بات کے لئے مانی نہیں جس کا حل اس کے بھائی صاحب نے یہ نکالا کہ ہماری پوری فیملی کو یہ کہہ کر یہاں بلالیا ہے کہ ہمیں ساتھ عید کرنی ہے تو یہاں کرنے تو اس لئے ہم سب کچھ دنوں تک کے لئے وہاں آ رہے ہیں اس نے تفصیل سے ساری بات بتائی ہم سب کون احمد بالکنی کے باؤنڈی پر جھک کر کھڑا تھا میں زینب پھپا پھپو امی ابو بھائی بھابی اور ان کے بچے فوری جواب ملا ماشاءاللہ اور یہ پورا ٹبر اتنے دن کہاں رکے گا اس نے تنزی انداز میں جاننا چاہا منیر کے گیس چھاؤز میں اس نے خود ہی سب کود آوت دی ہے تو مینیج بھی کرنا پڑے گا اس نے بے نیازی سے بتایا آج شمسی صاحب اور نجمہ کراچی پہنچ گئے تھے جنہیں جہانزی نے جا کر پک اپ کیا تھا کیونکہ شمسی صاحب اس کی بہن کے سسر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سالے بھی تھے یہ لوگ رکے رمیز کے گھر پر تھے لیکن مہرمان نے اپنے بھائی بھابی سمیت آج سب کے ڈینر کا احتمام اپنے گھر میں کیا تھا اور سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل کے کے اکھٹا تھے بھائیہ کوشش کیجئے گا کہ ہماری گائے فل وائٹ ہو بس کہیں کہیں بلاک سپوٹ ہوں اور کوئی معصوم سی گائے لیجئے گا ہمنا نے کھانا کھاتے ہوئے فرمایشی پروگرام جاری کر دیا بیٹا کی لوگ گائے خریدنے چاہ رہے ہیں اسے آرڈر پر بنوانے نہیں چاہ رہے ہیں آئیشہ نے دنزی انداز سے دھیان دلایا ہاں لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ محلے میں سب سے پیاری گائے ہماری ہی ہو اسے بچوں کی ماں نے اپنی معصوم خواہش بتائی قربانی محلے والوں سے مقابلے بازی کے لیے نہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں جانور صحت مند ہونا چاہیے اس کے ظاہری رنگ و روپ کو جج نہیں کرنا چاہیے اور ویسے بھی آسان کام نہیں ہوتا منڈی جا کر جانور لانا آئیشہ نے رسان سے جواب دے کرنے والا موں میں لیا ٹھیک کہہ رہی ہے آئیشہ واقعی یہ بہت محنت طلب کام ہے میں تو ان سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کہاں جانور دھونتے ہوئے خواہ مخواہ دھون مٹی میں خواہ روں گے آپ رہنے دیں رمیز چلا جائے گا نجمہ نے بھی بہو کی تعاید کرتے ہوئے اپنے شوہر کو ٹوک کر روکا یہ بیوپاری لوگ بہت چلاک ہوتے ہیں نجمہ اسے بچہ سمجھ کر بے وقوف بنا دیں گے شمسی صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے اسہارے خیال کیا تو رمیز ہاتھ روک کر خفگی سے انہیں دیکھنے لگا ارے نہیں بھئی آپ فکر نہ کریں تب ہی مہرما گویا ہوئی تو کسی کو اپنی حمایت میں بولتا دیکھ کر رمیز کے تاثر نرم پڑے جہاں سے بھی تو ہوں گے اس کے ساتھ یہ سب سمحان لیں گے رمیز کو لگا وہ اس کی طرف داری کرنے لگی ہے جو در حقیقت اپنے شوہر کے نمبر بڑھانے کے لئے گویا ہوئی تھی اب میں اتنا بھی غیر ذمہ دار نہیں ہوں پھوپو کہ مجھے سمالنا پڑے بلاخر وہ شکوہ زبان پر لے ہی آیا ہاں دیکھی ہیں میں نے تمہاری ذمہ دار آنا صلائیتیں جب فیس کے پیسے گرا کر تم این وقت پر مصردہ مانگتے تھے مہرما بھی لحاظ کیے بنا کہہ گئی رمیز نے حیران کن گھبرات کے ساتھ آنکھیں بڑی کر کے مہرما کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ کیا کہہ دیا پھوپو پھو کے سامنے اور اس کے تاثرات دیکھ کر مہرما کو بھی اپنی غلطی کا حساس ہوا جو وہ بیردھیانی میں کر گئی تھی لیکن اب تو تھی کمان سے نکل چکا تھا یہ کیا کہہ رہی ہو اس نے کا فیس کے پیسے گرائے شمسی صاحب کی سنجید کی سے پوچھنے پر دونوں پھوپو بھتیجے کا حلق خوشک ہونے لگا کیونکہ اگر اثر بات انہیں پتہ چل جاتی تو کوئی بائی نہیں تھی کہ عرصہ پہلے کی گئی غلطی کی سزا رمیز کو ابھی بگتنی پڑ جائے آپ جانتے تو ہیں بھائی صاحب کہ رمیز ہمنا کو ٹویشن پڑھایا کرتا تھا تو اسی دوران جب میں نے ایک بار اسے منتقی فیز دی تھی تو وہ بیسے کہیں سے گر گئے تھے این وقت پر جہانزیب نے بات بناتے ہوئے سمحان لی جس کے بعد دونوں پھوپو بھتیجے کی اٹکی ہوئی ساس بخان ہوئی اور دونوں نے تشکر آمیز نظروں سے جہانزیب کو دیکھا فرہان اپنی فیملی کے ساتھ کراچی آگیا تھا جس کے بعد تینوں پہلی فرصت میں اسی چائے کے ہوٹل پر اکھٹا ہوئے جہاں یہ لوگ اکسر یونیورسٹی کے ٹائم پر بیٹھا کرتے تھے میں بھی تم لوگوں کے ساتھ منڈی آؤں گا تو وہ ہٹلر مجھے دیکھ کر بھڑک نہیں جائے گا کسی بات کے جواب میں فرہان نے خرچہ ظاہر کیا ابھی تو کونسا اس کی بحث چرانے آ رہے تو اور میں الگ گھومیں گے باقی ہٹلر کے ساتھ رمیز جیل کر لے گا احمد نے لا پروہی سے مساہل کیا یار اب تو تم لوگ اس کو ہٹلر کہنا چھو دو اب تو وہ ایسی کوئی سختی نہیں کرتا بلکہ کل اس نے مجھے بکی ڈاٹ سے بھی بچایا رمیز نے ٹوکتے ہوئے بتایا اوہو بڑی فکر ہو رہی اپنے سالی کی احمد نے مائنے خیز تنس کیا سالہ نہیں پھپا بول پھپا فرہاد نے شرارتی تس ہی کی اور احمد کے ساتھ تالی مار کر ہسنے لگا شروع ہو گیا تم لوگ کا کمینہ پن اس نے خف گی سے دونوں کو گھرا اچھا چھوڑو یہ سپاتے اب دونوں سن لوگ کے کل منڈی جانا ہے ڈنے ابو نہیں جا رہے انہوں نے مجھے پیسے دیا ہے کہ میں جہانزیب اور رمیز کے ساتھ چلا جاؤں تو اب سین یہ ہے کہ میں اور ہادی میری بائیک پر آئیں گے تو جہانزیب کے ساتھ گاڑی میں پہنچنا رمیز ٹھیک ہے نا احمد نے دوبارہ سب دھوراتے ہوئے یاد دہانی کرائی احمد گھر واپس لوٹا تو شفق بیٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ملے جس کا مٹی کا گولک زمین پر ٹوٹا ہوا تھا اور خود وہ اس سے برامت ہونے والے پیسے بیٹ پر پھیلائیں گن رہی تھی جن نے پاس سو یا ہزار کے نوٹ بہت کم تھے زیادہ تعدہ سو پچاس کے نوٹوں کی تھی یہ کیا کر رہی ہو ہوتا جب سے پوچھتا ہوا اس کی جانے بایا اپنے بکرے کے لئے پیسے جمع کر رہی ہوں اس نے ہنوز گنتی کرتے ہوئے جواب دیا اتنے پیسوں میں بکرہ نہیں صرف بکرے کی رسی آئے گی وہ اطلاع دیتے ہوئے ایک پیر موڑ کر اس کے سامنے بیٹ گیا جس سے شفق نے نظریں اٹھا کر خوخ خوار انداز میں گھرا اچھا سوری سوری چلو تم گنتی جاری رکھو وہ فوری لائن پر آ گیا تم بھی گنو میرے ساتھ شفق نے حکم جاری کیا تو وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگا کتنے ہیں تھوڑی دہ بات شفق نے جانا چاہا جس کی گنتی مکمل ہو گئی تھی یہ ہو گئے دو ہزار ایک سو تیس روپے احمد نے ساری نوٹ ایک ترتی میں کر کے اطلاع دی میرے پاس چار ہزار تین سو روپے ہیں شفق نے اپنے ہاتھ میں موجود رقم کے بارے میں بتایا ہاں تکل ملا کر لیے پورے چھہزار چار سو تیس روپے ہیں احمد نے شفق کے ہاتھ سے پیسے لے کر ساری رقم ایک جگہ کی اتنے میں بکرا آ جائے گا شفق نے ایک آس سے پوچھا پیسے ایک جگہ کرتے احمد نے کوئی غیر سنجیدہ الٹی بات بولنے کے لیے سر اٹھایا تھا مگر اس پر نگر سر پڑتے ہی یہ ارادہ مردوی کر دیا جو معصوم بچے کی مانند آنکھوں میں ڈھے ساری امید کے جگنوں لیے اسے دیکھ رہی تھی ہاں آ جائے گا اس نے جھوٹی تسلی دی کہ سچ کہہ کر فی الحال وہ اس کی آنکھوں کے جگنوں بچھانے کی حمد نہیں کر پایا شکر ہے وہ خوش ہو گئی اب تم یہ پیسے رکھ لو خلص سمحال کر لے جانا اور میری لئے ایک پیار اصاب بکرا لے کر آنا ٹھیک ہے اس نے پردیوشی سے احمد کے گال پر بوسا دیا تو جواب انواز بات میں سر ہلا کر مسکرا دیا اگلے دن تیہ شدہ وقت پر یہ لوگ منڈی جانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے یمیز جہانزیب کے ساتھ اس کی کار میں نکلا تھا جبکہ تھوڑی تیر بعد احمد بھی اپنی بائیک پر فرہات کو لیے چل پڑا گھر سے سب ساتھ اسی لیے نہیں نکلے تھے کہ کہیں جہانزیب فرہات کو دیکھ کر کوئی پنگا نہ ڈا دے البتہ منڈی پہنچنے کے بعد وہ اسے دیکھ بھی لیتا تو سوائے اگنور کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اور یہ ساری دور اندیشی سوچ احمد کی تھی لمبے سفر کے بعد یہ لوگ اس جگہ پہنچ گئے جہاں بڑے سے میدان میں کھلا ٹینٹ لگا کر ان کے نیچے دھیر سارے جانور باندے کر ہوئے تھے اور یہی تھی مویشی منڈی جہانزیب اور رمیز گاڑی ایک جگہ روک کر اچھی طرح لوگ کرنے کے بعد آگے بڑھ گئے اور مختلف جانوروں کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے قیمتیں پوچھنے لگے جو حضب توقع آسمان سے باتیں کر رہی تھیں تھوڑی دیر بعد احمد اور فرہاد بھی وہاں آگئے جنہیں جہانزیب کی گاڑی نظر آنے کے باعث ان کے آنے کی تنسیق ہو گئی وہ دونوں بھی بائیک ایک کنارے پر کھڑی کر کے اس طرف چل دئیے جہاں گائے کی نزویت پکڑے زیادہ تھے ڈھلتی ہوئی دبہہ کا وقت تھا جبکہ جانور کے چارے کی مقصود بو بھی ہر جگہ رچی بسی ہوئی تھی بھائی یہ کیسے دیا ہے احمد نے کتھئی رنگ کے بکرے کی جانے نشارہ کر کے پوچھا ایسے دیا ہے آدمی نے بکرے رچ سے کھول کر احمد کی جانے بڑھائی سبزی خریدنے آئے کیا فرہاد نے داد پیسے ہوئے احمد کی سر پر چپت لگائی میرا مطلب یہ کتنے کا ہے اس نے تسیقی پینتالیس ہزار دو لفظی جواب ملا پینتالیس ہزار دو انہوں نے حیرت سے دھورایا ہاں کوئی ایسا ایسا بکرہ نہیں ہے یہ بہت خاص بکرہ ہے آدمی نے بکرے کی پش پر ہاتھ پھیرا کیا خاص بات ہے کیا یہ اس کی ٹچ سکرین ہے احمد نے تنزیہ انداز میں جانا جا اوہ نئی صاحب یہ ہماری گھر کا پلہ بکرہ ہے اس نے بیپاریوں والا روایتی جھوٹ بولا تو تم نے اس کو پالنے کا خرچہ بھی اس کی قیمت میں اٹ کر لیا ہے کیا احمد کا تنز گہرا ہوا چھوڑ اس کو اچھل آگے چلتے ہیں فراد نے اس کے کندے پر ہاتھ مارا تو دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے اور دیکھر جانور دیکھنے لگے بیسے تیرا لکس صحیح ہے کہ جانور دھوننے کے لئے منڈی خواہ نہیں ہونا پڑتا اب بہت بڑے بھائی لے آتے ہیں احمد نے چلتے ہوئے فراد پر لشکیا اب یہ خواہ ہونا تھوڑی ہوتا ہے یہ بھی ایک الگی وائب ہوتی ہے وہ تو اب بہت ساتھ لے کر نہیں جاتے اور لے جائیں تو سنتے نہیں ہیں اسی لئے تنگلوں کے ساتھ آگیا فراد نے دوسرا پہنو جاگر کیا اسی طرح دونوں نے کئی بکروں کی قیمتیں پوچھیں جو احمد کی بجٹ سے کوئسوں دور تھی اور ایک وقت پر تو اسے لگنے لگا کہ شاید اسے خالی ہاتھی لوٹنا پڑے گا کیا یار کہیں بھی دو دات والا بکرہ مناسب قیمت میں ملی نہیں رہا احمد نے تھک کر کمر پہ ہاتھ اکھے ایسا کرتے ہیں چار دات والا بکرہ لے لیتے ہیں مکہ مار کر اس کے دو دات تو ہو دیں گے کیسا فراد نے نہائی غیر سنجیدہ تجویز دی تو احمد اسے گھوننے لگا مزاک کر رہا ہوں چل اب بڑے جاندر کتاب چلتے ہیں اپنے ساتھ سسران کے لیے بھی بچھڑ بھی تو لینا ہے فراد نے خود یہ موضوع بدلا ہاں چل دیکھتے ہیں مہاں کیا حساب کتاب چل رہے احمد بھی تائیدی انداز میں اس کے ساتھ پڑھ گیا ایک ستر فائنل جانزیب نے آخری بولی لگائی ناسا دو لاکھ آخری ہے بیپاری ہنوز زد پر آڑا رہا ایک ستر بس وہ بھی نہ مانا چلو نہ آپ کی نہ میری ایک اسی پر ڈنگ کرتے ہیں بیپاری نے بیچ کی رہا نکالی نہیں یہ بھی بہت ہے یہ اتنے کی چیز نہیں ہے ایک ستر پر فائنل کرو جانزیب نے کتھے ہی رنگ کی گائے کی جانب اشارہ کیا ایک اسی صاحب ایک ستر ایک اسی ایک نموے ٹھیک ہے تب ہی رمیز بول پڑا جس کی جانب دونوں کی گردن گھومی نہ آپ کی نہ ان کی بیچ کی رکھتے ہیں نا دونوں کی دیکھنے پر رمیز نے خسیانی ہسی کے ساتھ وضاحت کی وہ لوگ رمیز کی فیملی کے لیے یہ جانب فائنل کر رہے تھے جس کے حوالے سے شمسی صاحب نے اسے خاص عقید کی تھی کہ وہ کچھ نہ بولے اور جانزیب کو سودا کرنے دے مگر اس کی زبان میں خجلی ہو ہی گئی چلو ٹھیک ہے ایک نموے پر ڈنگ کرتے ہیں بلاخر بے پیاری مان گیا اور اپنے دوسرے ساتھی کو بلانے گیا بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت تھی وہ ایک سطح پر آ سکتا تھا جانزیب نے دب دب انداز میں ٹوکا خوامہ خان سے دہت میں ٹائم جا رہا ہے اوپر سے گرمی الگ اور آپ کو اپنا جاندر بھی تو خریدنا ہے ابھی جس طرح کے یہاں ریٹ چل رہے ہیں ایسے ہی ملنا ہے رمیز نے جانزیب کو خائل کرنا چاہا جو بس اسے گھوڑ کر رہ گیا ایک سودا کر لینے کے بعد اب دونوں جانزیب کے جاندر کی تلاش میں آگے بڑھے دوسری طرف سے اہمر اور فرہاد بھی اپنے مطلب کا مویشی ڈھوندے اس طرف آ رہے کوئی مناسب بچھرا نظر آیا حادی اہمر نے یہاں وہاں نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا بچھرا تو نظر نہیں آیا مگر ایک جنگلی پہلے دہر ہی آتا نظر آ رہے جس کے ساتھ پہاڑی بکرا بھی ہے فرہاد نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا تو اہمر نے بھی تاجب سے اس کے تاقب میں دیکھا وہ جانزیب اور رمیز سے جو ان کے نزیق پہنچ چکے تھے تم تو رات کو جانے والے تھے منڈی اور پر نظر انداز کرتے ہوئے اہمر سے مخاطب ہوا فرہاد نے بھی خاموش رہنے میں ہی آفیت جانی ہاں لیکن پھر پلان چینج ہو گیا خیر ہے اب بتائیں مل گیا جاندور اس نے سرسری جواب دے کر بات بدلیں ہاں میرا تو مل گیا ہے اب انگر ڈھون رہے ہیں تو بتا تیری کار طرف کیا حال ہے رمیز نے جواب دیتے ہوئے پوچھا بہت برا یار جس جاندور بہاتر کو اس کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور ہر بیو پیاری کا بس ایک ہی راغ کہ یہ ہماری گھر کا پلہ خاص جاندور ہے جس کی پروریش کا سارا خرچہ وہ ہم سے خصولنا چاہتے ہیں اہمر نے اپنا دوبھرہ رویا لیکن اب لینا تو ہے چلڑ دیں کچھ رمیز نے بے بسی سے کندے اچھا ہے اور پھر سب سے آگے بڑھ کر مختلف جانور دیکھنے لگے بوس کیا مانگ رہے ہو اس کے اہمر نے ایک سفید بچھڑے پر ہاتھ پھرتے ہوئے پوچھا دو لاک جھٹ جواب ملا دو لاک وہ پیچھے ایک آدمی اس سے زیادہ موٹا تازہ بچھڑا ڈیل لاکہ دے رہے اہمر نے کسٹمر والا روایتی جھوٹ بولا ہاں تو جا کر اسی سے قرید لو وہ آدمی بھی کوئی سخت جلا بھنا بیٹھا تھا جس کے جواب پر اہمر اسے خبگی سے گھول کر رہ گیا یار کب آئیں گے لوگ واپس شفق بچینی سے ہال میں یہاں وہاں ٹہن رہی تھی ہاں اتنی دیر ہو گئی ہے اب تو مقرب کا وقت ہونے والا ہے بھابی آپ فون کر کے پوچھے نا بھائی آپ کو کہاں رہ گئے وہ لوگ ویلچیئر پر موجود ہمنا کی کیفیت بھی مختلف نہیں تھی کوئی ضبرت نہیں ہے وہنے ڈسٹرپ کرنے کی وہ لوگ قربانی کا جاندوہ خرید نہیں گئے ہیں کوئی انڈے ڈبل اوٹی لینے نہیں گئے جو فٹا فٹ آ جائیں گے مہرمان سے قبل آئیشہ بھول پڑی دونوں نند بھا بھی ایک ڈبل سووے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی شفق باجی آپ جنکہ جاندر آ گیا تب ہی کھلے دروازے سے سیدھا اندر آ کے زبہر نے اتلا دی تو ہمنا اور شفق خوشی سے نحال ہوتے ہوئے باہر کی جانب لب کی مہرمان اور آئیشہ بھی اٹھ کر باہر آئیں گلی میں ایک ٹرک آ کر رکا تھا جس میں دو گائے اور ایک بچھڑا تھا اور ٹرک کے آگے جہاں سے ایک کی کار تھی جس سے وہ اور رمیز باہر آ گئے تھے گائے آنی کا شور سن کر افت آنٹی سمیت چند خواتین بھی کھڑ کے دروازوں پر آ گئی تھی اور محلی کے بچے بھی اٹھ کر اٹھٹا ہو گئے تھے جن کی اولین خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح گائے بھی دک کر بھاگ جائے اور انہیں تفریقہ سامان ملے جہاں سے بار رمیز مزدور کے ساتھ مل کر جانور اتارنے لگے مگر شفق کی متلاشی نظریں احمد کو ڈھوڑ رہی تھی جو اس کے لئے بخرا لانے والا تھا لیکن ابھی تک وہ کہیں نظر نہیں آئے تھا تھوڑی جد و جہد کے بعد بخیر و آفیت تینوں جانور اتار لیے گئے اور تینوں کو فی الحال ایک ہی جگہ پول سے باندیا گیا بھائیہ ہماری گائیں کونسی ہیں ہم نہ اشتیاء کامی زیر سے جاننا چاہا یہ جو سفید انکی جس پر بلاک سپوٹ ہیں یہ ہماری ہے وہ براؤن والی رمیس لوگوں کی اور یہ بچھڑا افاد آنٹی کا جہانزیب نے تفصیل بتائی باو سب بہت پیاری ہیں وہ بچوں کی ماں نے اندھ خوش ہو گئی رمیس شمسی صاحب کی ساتھ اپنے جانور کے پاس کھڑا ان کو سب حساب کداب دے رہا تھا افاد آنٹی اور نظام الدین اپنے بچھڑے کو لارٹ پیار کر رہے تھے اور بچے بھی شوق سے جانور دیکھتے ہوئے ان پر ماہیدانہ تب سے ٹیپ فرما رہے تھے چلو اب جا کر فریش ہو جاؤ جہانزیب تھگ گئے ہوں گے مہرمہ نے فکر مندی سے توجہ دلائی کیونکہ ملگجے ہولیے میں وہ کافی تھگنزدہ لگ رہا تھا مہرمہ کی بات پر وزر ہلا کر اس کے ساتھ اندر کی جانے پڑ گیا آئیشہ اور ہمنا باقی سب کے ساتھ جانوروں کے پاس باہر ہی موجود رہی رمیز بات سنو شفق نے قریب آ کر اسے پکارا جو ابھی ابھی باپ کی عدالت سے بری ہو کر جانور کی طرف آیا تھا اہمر کہیں تم لوگ ساتھی تو گئے تھے نا اس نے فکر مندی سے جاننا چاہا ہاں ہاں وہ ہماری ساتھی آ رہا تھا شاید آسے میں کہیں گو کیا ہوگا ارے وہ دیکھو وہ آ گیا رمیز بتا ہی رہا تھا کہ اہمر کی بائی گلی میں داخل ہوتی نظر آئی شفق بھی فوری اس طرف پلٹی اور دنگ رہ گئی اہمر بائیک چلا رہا تھا اور اس کی پیچھے فرہاد سفید رمکہ بکرہ لیے بیٹھا تھا اس نے جو ہی بائیک رو کی تو کچھ بچے اس کے اردے جمع ہو گئے اور شفق بھی فوری اس طرف آئی جو بائیک سے اتر چکا تھا میں کب زیند زار کر رہی تھی شفق بیتابی سے کہتی قریب آئی تو اہمر جو اس کی حد درجہ فکر پر مسکراتے ہوئے کچھ کہنے لگا تھا اپنی جگہ ساکت ہو گیا کیونکہ شفق اس کے پاس سے گزر کر پیچھے فرہاد کے ساتھ کھڑے بکرے کے پاس آگئی تھی کتنا پیارا ہے یہ میں کب سے اس کا انظار کر رہی تھی شفق نے جھک کر بکرے کا سر سہلاتے ہوئے اسے پیار سے بچکارا جسے اہمر خبگی سے گھر کر رہ گیا جسے بکرہ آتے ہی اکنور کر دیا گیا تھا جانور آنے کے بعد گلی میں ایک مخصوص رونک لگ گئی تھی بچے تو ہر وقت وہاں نظر آتے ہی تھے مگر اس طرف سے ہم نہ ہر وقت اپنی گائیں کے پاس موجود رہتی تھی اور اس طرف شفق اپنے بکرے کے لال اٹھاتے نہیں تکتی تھی مگر اہمر اور امیز ضرور تھک گئے تھے گھر کے پاس سے بار بار سفائی کرتے ہوئے اور جانوروں کے کھانے پینے کا خیال رکتے ہوئے وہ جو ہی خوب اچھی درہا صاف سفائی کر کے ہٹتے جانور پھر گندگی پھیلا دیتا جس پر دونوں کا خون کھول اٹھاتا اٹھاتا تھا ابھی بھی رمیز اور اہمر بائک پر سوار جانوروں کا چارہ لے کر لوٹے تھے مگر گھر کے باہر بندے بکرے کو دیکھ کر اہمر دنگ رہ گیا جسے اہمر کی فیوریٹ ریڈ ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی یہ کیا کیا شفق میری ٹی شٹ ہی سے کیا پہنا دی وہ حیرت بھرے صدمے سے کہتا شفق کے پاس آیا جو چبوتے پر بیٹھی بکرے کو پالک کے پتے کھلا رہی تھی بچارے کے پاس کپڑے نہیں تھے ننگا گھوم رہا تھا اب دیکھو کتنا پیارا شہزادہ لگ رہا ہے میرا شفق نے لجاجت سے کہتے ہوئے آخر میں بکرے کی بلائے لی جانور ننگے ہی گھومتے ہیں اس نے برہمی سے یاد دلایا پر تونے تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں پاس کھڑے رمیز نے شرارتن چھیڑا جس پر احمد نے بھی توجہ نہ دی میرا بکرہ باقی سب سے الگ نظر آنا چاہیے بس اسی لئے میں نے اسے کپڑے پہنا دیے اور پتا ہے میں نے اس کا نام بھی رکھ لیا ہے اس نے فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے مزید بتایا کیا نام؟ یک زبان سوال آیا میں نے اس کا نام سلطان رکھا ہے پیارا ہے نا؟ اس نے بتاتے ہوئے دادشاہی تو جہاں احمد نے اپنا سر پیٹا وہیں رمیز کا کہہ کا بے ساختہ تھا تم اس کا نام سلطان رکھو یا بہادرچہ زفر مگر میری ٹی شٹ ابھی کیا بھی واپس کرو احمد نے برہمی سے حکم دیا بلکل بھی نہیں یہ ٹی شٹ اب میرے سلطان کی ہو گئی ہے تم اپنے لئے اور خرید لینا شفق نے انکاری ہوتے ہوئے بکرے کو خود سے لگایا ویسے آپ اس کی بات ہے تو اس سے زیادہ بکرے پڑی ہے ٹی شٹ اچھی لگ رہی ہے ساری صورتحال سے محضوظ ہوتے رمیز نے اسے اور تپایا کوئی جواب دینے کی بجائے احمد ایک ضبط کرتی نگاہ دون اوپر ڈال کر گھر کے اندر چلا گیا جبکہ رمیز بکرے کو پچھکارنے لگا جس سے شفق اس کی خوبیاں بتانے لگی تھی شفق جب اوپر اپنی کمرے میں آئی تو احمد علماری سے اپنی کپڑے نکالتا ہوا نظر آیا غالباً وہ صبح آفیس جانے کے لئے کپڑے ریڈی کر رہا تھا سنو شفق نے دونوں ہاتھ پش بربان دے اسے پکارا کیا ہے مصوف انداز میں سوالی ایسا جواب ملا تم اپنے لئے لیپ ٹاپ کب لوگے جس کے لئے پیسے جمع کر رہے تھے اس نے سرسری انداز میں جاننا چاہا لے لوں گا ایک کے بعد آرام سے ابھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس نے ٹالنے والے انداز میں جواب دیتے ہوئے علماری بند کیا اور وہاں سے جانے لگا ضرورت نہیں ہے یا وہ پیسے نہیں رہے شفق نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سوال کیا تو وہ رکھ کر پلٹا رمیز نے ابھی بتایا مجھے کہ بکرے کی قیمت پچیس ہزار ہے اور تمہیں تو میں نے صرف چھ ہزار دیئے تھے باقی تم نے اپنے لرکو والے پیسے ملائے ہیں نا اس نے نتیجے پر پہنچ کر سوال کیا مگر کوئی جواب نہ ملا تم نے ایسا کیوں کیا اس نے پھر دکھ سے سوال اٹھایا کیونکہ در حقیقت وہ یہ جان کر افسردہ ہو گئی تھی کہ احمد نے اس کے شوق کے لئے اپنی ضرورت قربان کر دی تھی کیونکہ یہ مہینہ یہی تو سکھاتا ہے ہمیں کہ اپنی پیاری چیز محبوب کے لئے قربان کر دینا ہی محبت ہے وہ رسان سے جواب دیتا اس کے مقابلہ کھڑا ہوا جسے وہ آنکھوں میں پہ بنا جذبات سموئی دیکھتی گئی لیپ ٹاپ کا کیا ہے وہ تو میں بعد میں بھی لے سکتا ہوں مگر قربانی تو بعد میں نہیں ہوتی نا تو بس اسی لئے تھوڑے پلانز آگے بیچھے کر دیئے اس نے مسکراتے ہوئے مزید کہہ کر ٹالنا چاہا کیونکہ وہ اسے کسی بھی حوالے سے شرمندہ کرنا نہیں چاہتا تھا کچھ کہنے کے وجہ ہے وہ چپ چاو اسے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم سینے سے لگ گئی میں بہت تنگ کرتی ہوں نا تمہیں اس نے بچوں کی مان انٹائی چاہیے بہت زیادہ جھڑ سے شرارت میں ڈوبا جواب دیتے ہوئے احمد نے کس کر اسے خود میں بھیج لیا شفق کو آج اور بھی زیادہ شدت سے احساس ہوا تھا کہ محض چاند تارے توڑ کر لانا بڑے بڑے دعوے کرنا دنیا تہہ سہز کر دینا ہی محبت نہیں ہے محبوب کی چھوٹی مٹی خواہشات اپنی سطا سے بڑھ کر اپنی ضروریات کو پسے پش ڈال کر پوری کرنا بھی محبت کی سب سے پیاری قسم ہوتی ہے جی فرینڈز آج کے لیے بسیت آئیں کیسے لگی آپ کو آج میرے سامنے والی کھڑکی کی ایڈ ایپیسوڈ پارٹ ون ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بسند آئے گا اس کا پارٹ ٹو اور ٹری لے کر بھی جار حاضر ہوں گیٹر دن ٹھیک کیئر اسلام علیکم فرینڈز اسلام علیکم فرینڈز